مولانا محمد نور اللہ علیہ و نیہ مولانا محمد سر فراز خان کی شنجج مولانا محمد سلطان رضا نائپال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ان تمام علماء اکرام کو باعمل بنائے اور ان سے زیادہ سے زیادہ مسلک و مشرف کا کام ہو یہ جہاں جائے سنتوں کی بہارے ان کے دم تدم سے جاری وزاری رہے مولانا محمد سعید حسین مولانا محمد سوہل رضا مولانا محمد قلیم رضا مولانا محمد نور اللہ علیہ مولانا محمد سر فراز خان مولانا محمد سلطان رضا کوئی مغربی بنگال کوئی پورنیا کوئی کشن گین کوئی سیتا ملہی کوئی نپال سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے حضور خلیفہِ علیہ حضرت شاگیردِ علیہ حضرت مفتی محمد رحیم بخش رضیق قادری علیہ الرحمت و رضوان کو اللہ پاک کروک کروک جنت الفیدوس کی بہارے عطا فرمائے آپ نے اپنے استاس وہ اپنے شیخ حضور سرکارِ علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ برنگی کی دعائیں لے کر علیہ حضرت کے مبارک حاتوں سے مدرسہ فیضی الغربہ کی بنیاد رکھوائی یہ آرہ وو مقدس تر زمین ہے جہاں آلہ حضرت سرکار دو دو بار سشیف لائے مدرسہ فیضی الغربہ کا جشنِ سد سالہ جب انیس کو سن قادمے میں بنایا گیا تھا اس میں ہم لوگ بھی آئے تھے حضرت علامہ الحاج محمد حسین صدیقی ابو الحبطانی کے شامل وہ بھی یہاں شیخ الحدیث کے درجے پر فائنز رہ چکے ہیں پوری دنیا میں یہاں کے پڑھے ہوئے علماء اور پڑھائے ہوئے علماء مسائق پڑھائے ہوئے ہیں میں اب مناسب سمجھتا ہوں کہ فارغین حفاظ اکرام کا بھی نام لے لوں فارغین شو بے حفظ میں جناح حافظ محمد شبین صاحب حافظ محمد شبین صاحب کٹیہار حافظ عبد الرحمن صاحب کلیانپور بھوجپور حافظ عبدالوالی ارالیا آتے جائیے آتے جائیے آتے جائیے تاجِ حبز تاجِ حبز و قرط اپنے سر پہ پڑھواتے جائیے پیارے رسولِ بھوٹ کا فیضان دیکھئے دولہ بنے حالی میں زیخان دیکھئے سواب اللہ سواب جس پہ سرکار کا فیضان ہوا کرتا ہے بس وہیں حافظ قرآن ہوا کرتا ہے اپنے بچوں کو جو قرآن سکھائے سکھے باغ درنت کا وہ مہمان ہوا کرتا ہے پورے عصادزہ اکرام کو پوری کمیٹی کو تمام معاولین کو میں مبارک مات پیش کرتا ہوں حافظ محمد شبین کٹیہار حافظ عبد الرحمن کلیانپور بھوجپور حافظ عبدالوالی عراریہ حافظ محمد سرفراز بنارس یوکی سبحان اللہ سبحان اللہ آتے جائیے اور تاکہ حفظ قرآن کریم کے ذریعی حیرتوں سے سرفراز ہوتے کرے جائیے حافظ محمد اکھتر رزا موینی کوچس رہتاس حافظ محمد آسجد رزا عرف مکی ولیگر آرہ حافظ محمد جنید رزا دھار رہا دھار ہرہ آرہ حافظ محمد دلشاد قادری نوبت پور پٹنا حافظ محمد دلشاد قادری نوبت پور پٹنا حافظ محمد عرفان قادری نوبت پور پٹنا یہ ہری دستار والے مفاضے کرام ہیں اور یہ جو غلامی کلر والے ہیں یہ سب علماء کے عام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مدرسہ خیزوالغربہ کی کمیٹی میں اسادزاوہ عراقین نے خوبصورت جنبا سے بھی نوازا ہے اور شاندار دستان سے بھی نوازا ہے اور پوری زندگی کام آنے والی سنت بھی ان کو اکھا کی جائے گی محمد حافظ محمد دلشاق قادری حافظ محمد دلشاق قادری حافظ محمد دلشاق قادری سب نوبت من پڑھنا حافظ محمد رضا جید کٹورا آرہ حافظ محمد شاہید چوزرانہ آرہ حافظ محمد شرافت تری محمد آرہ تری محمد حافظ محمد ابرار مدھومنی حافظ محمد نوشاد عالم ویشالی حافظ محمد صحیح قدید نرائن پور بھوچ پور حافظ محمد عاصف رضا ملکی محلہ آرہ حافظ محمد نفان دلشاق قدورا آرہ حافظ محمد شاہدان دلشاق قدورا آرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیج میں بھی انہیں کبھی لگا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حرمد آلہ صالح یا رسول اللہ جسمیل اصطار مندی سندہ بات حکمت قرآن و حدید سندہ بات مدرسہ فرد الغربہ سندہ بات خانقہ فریدیان سندہ بات حافظ محمد انزار رضا حافظ محمد انزار رضا کرمن ڈولا آرہ حافظ محمد ساقیب رضا بیگن پور آرہ حافظ مدھر حسین اٹہنہ حافظ محمد عادل ازا قاضی ڈولا آرہ حافظ محمد جنو گھٹا حافظ محمد امیر حمزہ سمستی پور سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے رسول پرد کا فیضان دیکھی ہے دولہ آپ نے عامل زیسان دیکھی ہے آپ نے بولیے سبحان اللہ جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا جنرل میں اس کے جانے کا سامان ہو گیا محسن میں میں نے پوچھا منافق کہا گیا بولے فریشتے اس کا تو چالان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے حضرت علامہ مستی شہرِ آر رضا صاحب قبلہ کی تقرید ہو گئی حاصلِ کانفرنس خطاب ہو گیا انشاء اللہ سارا کل پرسوں تک نہیں کئی پرسوں تک آپ اس تقریب کو یاد رکھیں گے مدرسہ فیض الہوربہ جس نے اپنے قوم کو بیٹھ جائی ہے اور بقیہ علماء کرام بیٹھ جائی ہے دیکھئے ماشاء اللہ بھی ہم شہرائے کرام کو پیش کریں گے میرے پاس وقت تو کم ہے عربی انیورسیٹی الجانت الاسطفیہ سے جانے مانے استان جن کی تقریب جن کی آلے مانے گستگو سماد کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا انہ بھی محصول ہو گیا اور مدرسہ فیض الہوربہ کی کمیٹی کا جلسہ کرانا بھی قبول ہو گیا حضرات ماشاء اللہ بیدر دستار بندی کا عمل بھی آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں مدرسہ فیض الہوربہ مدرسہ میرگنج آرہ جو ہمارے گزرگوں کی ویراست و آمانکھ ہے مدرسہ فیض الہوربہ جو ایک ایسی فیکٹری ہے ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں آدم تیار ہوتے ہیں حافظ تیار ہوتے ہیں آری تیار ہوتے ہیں نائب رسول تیار ہوتے ہیں مہمانہ رسول کی آمجدہ ہے اس مدرسہ کو مضبوط کرنا اس مدرسہ کے لئے وشارہ حیات فراہم کرنا اس مدرسہ کے تمام اویوبر مدائس کو بھول کرنے کے لئے مدرسہ کو بھانی طور پر مضبوط اور مستحق کرنا آپ کا قومی و دلی و دلی و دلی و اسلامی فریضہ ہے ہائے کوئی اس پھرے مجموعے میں جو خوشی کے اس موقع پر مدرسہ فریضہ غوربا کے لئے ایک یارہ ہزار موڈیاں عطا کرنے کا عطا کریں ایک یارہ ہزار موڈیاں ہفتہ دس دن کے اندر میں حق عطا کردی دیے گا کوئی ایسا سخی اور سیاز مدرسہ فریضہ غوربا کا حمدن حق عطا کرنے کا حمدن مدرسہ فریضہ